کورونا کی دوسری لہر کے وار تیز چوبیس گھنٹے میں چونتیس افراد لخم اجل بنے دو ہزار سات سو چھپن نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ایکٹیف کیسز چھتیس ہزار نو سو چھپیس ہو گئے ہمارے حساب سے تو پڑھائی جاری نہیں چاہیے کیونکہ اگر ایسو پیس کو فولو کرتے ہیں لوگ اس کے حساب سے تو کوئی مسئلہ نہیں آتا سکول کھولیں یا بند کر دیں سردیوں کی چھٹیاں ہوں گی یا نہیں والدین اور بچوں کے ملے جھلے تاثرات علیمی داروں کے مستقبل کا فیصل آج ہوگا وزیر تعلیم شفقت محمود نے ٹویٹ کر دیا بارہ بجے پریس کانفرنس میں عوام کو فیصل سے آگا کیا جائے گا اسلام قبول کر کے پسند کی شادی کرنے والی آرزو فاطمہ کا کیس سندھ ہائی کورٹ نے نمتا دیا عدالت کے سوال پر آرزو کا پھر والدین کے ساتھ جانے سے انکار پولیس کو ماتحت عدالت میں رپورٹ پیش کرنے اور آرزو فاطمہ کو دارال امان منتقل کرنے کا حکم آرزو کی تعلیم اور کانسلنگ کی ہدایت سابق وزیر اعظم نواز شریف کی والدہ بیگم شمی مختل لندن میں انتقال کر گئی مریم نواز کو دادی کے انتقال کی خبر پشاور جلسے میں ملی جس کے بعد انہوں نے خطا منسوق کر دیا اپنے ٹویٹ میں نواز شریف کو پاکستان نہ آنے کا مشورہ لکھا انتقام میں اندھے لوگوں سے کسی قسم کی انسانیت کی توقع نہیں کی جا سکتی گلیات اور آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری کا دوسرا اس پل شروع نتھے گلی، ایوبی اور ٹھنڈیانی میں برف باری تین دن تک جاری رہنے کی پیش گوئی برف کی وجہ سے متعدد رابطہ سڑکے بند وادی نیلم اور لیپا کے بالائی علاقوں میں سردی کے شدت میں اضافہ اور دورہ نیوزیلینڈ کے لیے قومی ٹیم لاہور سے باراستہ دوبائی نیوزیلینڈ کے لیے روانہ پاکستانی ٹیم کیویس کے خلاف تین ٹی ٹونٹی اور دو ٹیسٹ میٹرز کی سیریز کھیلے گی تیز بخار کے باعث فخر زمان سکارٹ سے باہر